بنیادی طور پہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ عمران خان اور اس کی حکومت کو بحثیت امین منسٹرز کے وہ میرے دائیں اور بائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اس علاقے کے امین ایز ہیں سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے جہاں پہ ہم میمان تھے اس میں عزبانی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں قادری صاحب جو ہے یہ ان کا حلقہ ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آج میرا طور خم جانے کا اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے انٹی نارکاٹک فورس اس کا وہاں پہ ہم دفتر بنا رہے ہیں تاکہ وہ تمام منشیات جو افغانستان سے پاکستان کے راستے بیرونی ملک کو جا رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے ان کا صرف ہو رہا ہے اس کو عملی طور پر پہلے ہی قدم پہ جو ہے اسے روکا جائے میں نے خود جو ہے اس جگہ کا ملازہ کیا انیل سی کے لوگ تھے کسٹم کے لوگ تھے ان سے میں نے معلومات حاصل کی اور انشاءاللہ تعالی جو ہے بہت جلد ہمارا وہاں پہ پولیس سٹیشن قائم ہوگا تاکہ اس لانت کو جو جس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے ہمارا اس وقت پورا ایڈیوکیشن سینٹر جو ہے جتنے بھی کالیجز ہیں یونیورسٹی ہیں اس کی دہلیزوں سے اندر جو ہے یہ داخل ہو چکی ہے ہمارے گروں کے اندر جو ہے یہ لانت داخل ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی اس کو وار فوٹنگ کے اوپر جو ہے میں لے کے جاؤں گا مجھے سپورٹ ہے عمران خان کی اس کی پوری حکومت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء جتنے بھی سیاسی اور سماجی لوگ ہیں اس کے اندر خاص کر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے بہت بڑی ایک کانفرنس میں کرنے جا رہا ہوں اس وقت پریزنٹ ہاؤس میں انشاءاللہ تعالی بھی دس دن کے اندر تاکہ تمام یونیورسٹی کے وائش چانسلر کو وہاں پہ لائے جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ کتنی خطرناک اور محلق جو ہے یہ بابا اس وقت پاکستان اور ساری دنیا میں پھیل چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کا روک تھام کرنے کے لیے آپ کے اس پیغام کے ذریعے میں سارے سمگلرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کا مصمم میں در ارادہ ہے اور ہم اب سرحدوں کی حد تک میں بلوچستان کا سفر کر رہا ہوں جگہ جگہ پہ جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم تم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے سپریم کورٹ میں میں یہ مسئلہ لے کے جا چکا ہوں سولہ تاریخ کو ایک بڑا فل بینچ جو ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ کرے گا تاکہ ہمارے قانون کے اندر جو سکم ہے اس کو دور کیا جائے کہ جتنے بھی ڈرکس مگلر ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کم از کم قانون کے اندر جو ہے ان کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو میں اس لحاظ سے پارلیمنٹ کا مشکور ہوں کہ اس کے ممبران نے سخت سے سخت قانون جو ہے پاس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ایک تاریخی سزا جب ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو ہے یہ لانت رکے گی اور یہ ختم ہوگی